جائیے اب وہاں پہ ہمارے جج صاحب ہیں ناسد جعوید رانہ صاحب اب ہو رکھے ہیں ویسے نیب کے جتنے کیسز وہ سن رہے ہیں فلوسفر جیرمی بنتن کہتا تھا جتنے شیطانی کام ہوتے ہیں سنسٹر پلانز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پردے کی پیچھے ہوتے ہیں اوپننس آتی ہے تو شفافیت آتی ہے اکاؤنٹی بلیٹی آتی ہے یہ چھپا کے ایک اور سزا بند لکھا جا چکا ہے میری نظر میں فیصلہ صرف اس کو انہوں نے ارسال کرنا اور تھمانا ہے ہمارے ہاتھ میں کیونکہ وہ کہتے ہیں اپیل میں جا کے آرگومنٹ لیں اور دوسری بات دیکھیں یہ میں ایک ججمنٹ ابھی رزوان آپ کو اس کی کوپی دے دے گا یہ آپ دیکھ لیں دو ہزار پندرہ پی ایل ڈی سپریم کورٹ ایٹی سکس اب یہ ججمنٹ اس کیس سے بڑی ڈائریکٹلی لنکٹ ہے یہ ججمنٹ ہے چار شیٹ ناصر جعوید رانہ صاحب سیول جج فرس کلاس دو ہزار پانچ میں سپریم کورٹ ججمنٹ دے رہی ہے یہ القادر کیس کے ہمارے جج صاحب کے خلاف جب وہ سیول جج فرس کلاس تھے اب سپریم کورٹ کیا کہتی ہے اس ججمنٹ میں نازم حسین صدیقی صاحب کی ججمنٹ ہے کوپی لے لیں اپنی طرح سے کچھ نہیں کہہ رہا کیا کہتی ہے ججمنٹ اس کیس میں ناصر جعوید رانہ صاحب جب فرس کلاس تھے میجیسٹریٹ انہوں نے ایک وکیل صاحب کا ریمانڈ دیا فیزیکل ریمانڈ پولیس کو اور اس ریمانڈ میں وہ ان کی ایپسنس میں دیا اب قانون کیا کہتا ہے کہ کسی بھی ایکیوزٹ کا ریمانڈ اگر آپ نے دینا ہے تو اس کی پریزنس میں دیں کیونکہ اس کو موقع دینا ہے آپ نے وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکے کہ نہ دے میں ریمانڈ ان کی ایپسنس میں ریمانڈ دیا گیا اور کورٹ سٹاف نے جب سپریم کورٹ میں کیس آیا انٹرسٹنگ بات ہے ڈاکومنٹس کو فیبریکیٹ کیا شو کرانے کے لیے کہ ایکیوزٹ کو ریپیش کیا گیا تھا تو سپریم کورٹ کیا ہولڈ کرتی ہے سپریم کورٹ کہتی ہے مطلب کہ ناصر جعوید رانہ صاحب ان کرنٹس سرکومسٹانسز ہیڈ ڈائریکٹلی مس کنڈکٹڈ ہیمسیلف کہ انہوں نے مس کانڈکٹ کے مرتقب ہوئے ہیں جج صاحب اور انہوں نے جپڈائز کی ہے سینکٹیٹی آف دی کورٹ کہ عدالت کی حرمت کو تباہ و برباد کیا ہے ان جج صاحب نے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آخری لائن بہت امپورٹنگ کہتی ہے کہ ان کے اندر تنڈنسی ہے غلط کام کرنے کی اور وہ ایپسولوٹلی انفیٹ فور جوڈیشل سرویس کہ یہ جج جوڈیشل سرویس کے قابل نہیں ہے اس کو کہیں جج نہیں لگایا جائے لیکن کیونکہ عمران خان کو سزا دینی ہے تو ہمیں ججز بھی ایسے ہی ملتے ہیں ہمیں سپیشل ججز ڈھونڈے جاتے ہیں پورے پاکستان میں ان کو پھر لگایا جاتا ہے ہمائیوں دلاور سے سٹارٹ کر رہے ہیں عبدالحسنات سے سٹارٹ کر رہے ہیں اب ہمیں تیسرا جج دے دیا گیا ہے جو مائنڈ بنا کے آئے کہ جی آپ نے فیصلہ دینا ہے بند کمروں کے اندر اور ہم اس وجہ سے کہہ رہے ہیں یہ جج صاحب کے خلاف سپریم کورٹ کی رپورٹڈ ججمنٹ ہے یہ فٹ نہیں ہے ان کو اپنے آپ کو اس کیس سے علیدہ کرنا چاہیے اگر یہ نہیں کر رہے ہیں تو ہم آج ہائی کورٹ میں موف کر رہے ہیں ان کو اس کیس سے ہٹانے کے لیے یہ بات اور دوسری بات لاس بات ہے بس میں ختم کروں گا ابھی امنیسٹی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ آئی ہے یارہ سپٹیمبر کو اس میں امنیسٹی انٹرنیشنل آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کا ایک واش ڈاغ ہے جو ابزورف کرتا ہے کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز خاص کا جو جنائیٹی نیشنز کی ڈیکلیریشن آن ہیومن رائٹس ہے اور باقی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے انسٹرومنٹس ہے کیا اس کی کہیں وائلیشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی پھر اس پہ وہ رپورٹ دیتے ہیں اور یہ پوری دنیا اس کو سب سے محتبر ادارہ مانتی ہے نون گورنمنٹل اب ہوا کیا انہوں نے گیارہ سپٹیمبر کو کہا تین ابزورویشنز ہیں گی فائنڈنگز ہے بلکہ پاکستان مست امیجیٹلی ریموو ریلیز عمران خان صاحب ڈیٹینشن مطلب کہ خان صاحب کی جو قید ہے آف عمران خان صاحب is arbitrary and illegal غیر قانونی ہے یہ بغیر کسی طریقہ کار کے ان کو قید کیا گیا بغیر کسی قانون کے آئین پہ عمل کر کے اور یہاں پہ ان کے کیسز میں پری ٹرائل وائلیشنز ہوئی ہیں دیورنگ ٹرائل وائلیشنز ہوئی ہیں ان کو فیر ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا یہ سارے کیسز ان پہ جو بنے ہیں یہ پولٹیکل کنسیڈریشنز ایکسٹرینیس کنسیڈریشنز اور سٹیٹ کی پاور کو میس یوز کر کے بنائے گئے ہیں یہ پہلے میں راؤس صاحب کے ساتھ دو پرینس کانفرنسز کر چکا ہوں یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا آپ کو انٹرنیچرل سطح بھی آپ کی بیزتی ہو رہی ہے کہ آپ نے دنیا کے قانون اور پاکستان کے قانون کا مزاق بنایا ہوا ہے یہ پہلے آپ کے خلاف یو این ورکنگ گروپ کی بھی فائنڈنگ آئی ہے دو مہینے پہلے آئی ہے وہ بھی یہی بات کرتے تھے آپ نے غیر قانونی مران خان کو پکڑا ہے ان کو امیجیٹلی ریلیز کریں ان کے سارے ہیومن ریٹس کی اپنے وائلیشن کی ہے اس سے پہلے یونائٹی سٹیٹ اپارٹمنٹس آف بیورو جو ہے ان کا دوزار تیس کی ان کی ریپورٹ آئی ہے یہی فائنڈنگز ہیں آپ کو کیا سمجھتے ہیں آپ نورتھ کوری ہیں آپ کو لگتا ہے آپ کو تھرڈ ورڈ کینیا ہے وہ ویسا ملک ہے آپ کی انٹرناشنل اوبلگیشنز ہیں آپ کا آئین کہتا ہے کہ انٹرناشنل لاؤ آپ پہ بائنڈنگ ہوگا آپ ریٹفائی کریں گے جب کوئی ٹریٹی تو وہ آپ نے اس کو اپنے ملک کا قانون ہی سمجھنا ہے جی بلکل ہاؤس آف ریپیزنٹیٹیو کی طرف سے فائنڈنگ آئی تو پوری دنیا آپ کو بنانا ریپبلک سمجھ رہی ہے آپ ایکزیمپلز دیتے ہیں یہاں پہ افریکن ملکوں کے جب ڈیفینڈ کرتے ہیں انٹرنیٹ کا بین آپ کیوں نہیں ایکزیمپل دیتے کہ جی بھتانیہ میں کیا ہوتا ہے آپ یہ ایکزیمپل کیوں نہیں دیتے امریکہ میں کیا ہوتا ہے یا سکینٹینیوین ممالک میں کیا ہوتا ہے آپ کا ڈیفینس ہے جی افریقہ میں یہ ہو رہا ہے جی کینیا میں بھی تو یہی ہوتا ہے کیا آپ کا موڈل کی ہے ہم نے کینیا ملنا ہے افریقہ بننا ہے کیا ہم نے صدام کا عراق صدام حسین کا عراق بننا ہے ہم نے نہیں بننا ہم نے ایک فلاحی جمہوریت بننا ہے جہاں پہ ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن ہوگی جہاں پہ لوگوں کی عزت ہوگی لوگوں کے گھروں میں نہیں گھسیں گے آپ لوگوں کو فیڈ ٹرائل ملے گا تو اس وجہ سے خدا کا خوف کریں دنیا آپ پہ حسریہ آپ کہتے ہیں ہمیں آئی ایم ایف پھر پیسے نہیں دیتا ہم پہ کوئی ڈرس نہیں کرتا آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے کہاں پولٹیکل سٹیبلیٹی آئے گی آپ کے ملک کے اندر تو اس وجہ سے ایک شخص کو آپ نے بے گناہ قید رکھا ہوا ہے آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے سٹیٹ کی پوری پاور استعمال کرنی ہے لیکن تو انشور کہ وہ کانٹنیوسلی انکارسریٹیٹ رہے وہ جیل سے باہر نہ آئے جس کی نہ آپ کو آئین کی پرواہ ہے نہ آپ کو قانون کی پرواہ ہے نہ آپ کو ہیومن رائٹس کی پرواہ ہے نہ آپ کی انٹرنیشنل اوبلگیشنز کی پرواہ ہے لیکن میں مانتا خان صاحب کو ان کی تعریف کرنا بنتی ہے کہ خان صاحب نے افت تک نہیں کیا جیسے شبلی صاحب بتا رہے تھے کہ ان پہ آپ نے کیا ظلم ڈھائے کس طرح ان کو رکھا ٹک جیل میں پھر یہاں پہ رکھا لیکن اس شخص نے شکایت تک نہیں کی لیکن وہ حالات سے لڑتا رہا ایک شبلی صاحب سے اجازت دوں گا مجھے احمد فران صاحب کا اس چیز پہ وہ ایک شیر یاد آگیا ہے کہ وہ خان صاحب دیکھیں میں کہتا ہوں وہ شکایت نہیں کرتے ان کے ساتھ جتنا ظلم ہوا لیکن ساتھ وہ پچاس روپے کے سٹام پپر والے لیڈرز ہوتے تھے پل پل کی خبر آتی جی پلیٹلٹ ستنے گر گئے ہمیں ملک سے باہر بھیجیں وہ شبلی احمد فران صاحب نے بڑی پیاری بات کی تھی ہم کے دکھ اور کے خلوت میں پڑے رہتے ہیں ہم کے دکھ اور کے خلوت میں پڑے رہتے ہیں ہم بازار میں زخموں کی نمائش نہیں کی ہم نے دبخان صاحب نے نمائش نہیں کی لیکن بڑے زخم اگر کسی دن وہ بتانے پہ ہے تو میرے خیال سے آپ کا اور کہہ کہتے ہیں وہ یہاں پہ بڑے خوفناک قسم کے انکشاف ہو سکتے ہیں لیکن وہ شخص ہے وہ برداشت کر رہے ہیں لیکن اتنا ظلم نہ کریں آکے سے اس کی عوام ہی آپ کو پھر جواب دے کرنا شروع کرتے ہیں شکریہ جی بہت بہت شکریہ شکریہ آپ نے جلسے کے لئے لبالے سے کوئی بات نہیں کی تالی راک پکڑ دھکڑ رہی لہور نے تو جلسہ میرے خیال میں آپ انٹرسٹن نہیں ہے جلسے کے لئے لہور دیکھیں ہم بنیادی طور پہ اس پریس کانفرنس کا مقصد یہی تھا کہ جو ہم خان صاحب کی جو سیچویشن ہے جس طرح کہ ان کو رکھا جا رہا ہے جس طرح کہ ایک تمام قانونی ذابطوں کی ایک کھلم کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہے یہ چیز اہم ہے جو جلسہ ہے بلکل وہ ہو رہا ہے اور جلسے کے لئے ہمارے جتنے بھی ہم نے ہائی کورٹ میں کیس بھی کیا ہوا ہے اجازت کے لئے لیکن ہمارے جتنے بھی سیاسی ورکر ہیں اور ہم نے جس طرح کہ جلسہ کیا سوابی میں جس طرح کہ ہم نے ادھر اسلام آباد میں کیا ایک پرامن جلسہ کیا اب اس طرح ہم لاہور میں اور اس کے بعد کئی اور شہروں میں بھی ہمارا جلسہ کرنے کا پروگرام ہے سر اسلام آئینی تمہین لوگ ایک بڑا مسئلہ بنا ہوئا ہے اپوزیشن تو اس کی کانٹر کر رہی ہے کہ وہ جیسا کہ محمد کا کہنا ہے کہ یہ امام کے فائدے کے لیے ہیں ریاست کے لیے ہیں بیار آپ حکومت کی بات پر یقین کرتے ہیں آپ کس دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں حکومت ہے یہ تو سپیکر قومی اسیمبلی نے ایک لیٹر لکھا الیکشن پرمیشن کو کہ الیکشن ایک پونٹی سیونٹین سے چونکہ نافذر عمل ہے تو اس کے بنیاد پر آپ نشستوں کو عدنی اصحیت کے تناسب سے آپ اس کو فیصلہ کریں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو اب کوئی محسوس نشستیں ملنے کی توقع ہے موجودہ نظام سے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ الیکشن جو ہے پاکستان کے عوام نے تحریک انصاف کو دیا آپ نے ہر چند کے اس سے اس کا انتخابی نشان لے لیا لیکن عوام نے پھر بھی وہ جتنے مزہ کا خیز نشانات تھے اس کے باوجود بھی پاکستان نے میجورٹی ہمارے کینڈیٹس کو دی اور اسی تناسب سے ہماری ریزرف سیڈز بنتی ہیں اگر کوئی خیرات کا مال کھانا چاہتا ہے تو پہلے اپنے آپ کو ثابت کریں جو کہ حکومت اپنے آپ کو اگر خیرات لینا چاہتی ہے تو پھر ان کو وہ ثابت کرے کہ وہ اس جوگے ہیں کہ وہ خیرات کے حقدار بنتے ہیں کہ خیرات کے مستحق ہیں وہ اس پہ کیا کہتے ہیں مورالی تو وہ مستحق ہیں کیونکہ وہ جتنے مورالی بینک رپٹ ہیں تو زکاة بنتی ہے لیکن اس کے بھی کچھ قواعد زوابط ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ عوام کے منڈیٹ کی رسپیک کریں اگر وہ اپنے آپ کو سیاسی جماعت کہتے ہیں جو کہ وہ نہیں ہیں وہ ایک علاقار ہیں وہ ایک اس پہ کندوں پہ چڑھ کے آئے ہوئے لوگ ہیں وہ بے ساکھیوں پہ چلنے والے لوگ ہیں ان سے حکومت چل نہیں رہی وہ اپنے جو جو سپیکر ہیں وہ اپنے پارلیمنٹ کے استحقاق کا تو پہلے پہلے اپنا جو بنیادی ان کی ڈوٹی ہے اس کو تو وہ پورا کریں جو کہ وہ پورا نہیں کر سکے یہ شرم کا مقام ہے کہ ایک سپیکر جو ہے بجائے اس کے کہ وہ اپنے ایوان کی عزت توکیر اور نو ستمبر کے واقعے کو بچانے کے لیے لگاتا وہ جو ہے تو خیرات لینے کے چکر میں پڑا ہوا ہے Thank you very much اب وہاں پہ ہمارے جج صاحب ہیں ناصر جاوید رانا صاحب اب ہو رکھے ہیں ویسے نیب کے جتنے کیسز وہ سن رہے ہیں باقی پولٹیکل پارٹیز کے لوگوں کے جس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے لوگ بھی ہیں اور اس ملک کے بزنس الیٹ کے اور سرکاری افسران کے کیسز بھی ہیں وہ جب کیس سنا جاتا ہے تو اس میں تاریخ ہوتی ہے تین ہفتے کی چار ہفتے کی یا پانچ ہفتے کی اور وہ کیس چلتا بھی ہے تو آدھے ہینٹے کے لیے پندرہ منٹ کے لیے یا میکسیمم بہت زیادہ ہو جائے تو پنتالیس منٹ کے لیے لیکن جو القادر خیس کیس ہے اس میں کوئی خاص شفقت کی جاری ہے پروسیکیوٹرز پہ اکیوزٹ پہ نہیں ہم تو کہتے ہیں نا کانون میں اکیوزٹ is the favorite child of the law لیکن یہاں پہ the prosecutors are the favorite child of the state and the judiciary ہو رہا کیا ہے day to day ہرنگ ہوتی ہے اس کیس کی روز اور یہ کیس ایک گھنٹے نہیں سنا جاتا یہ آٹھ گھنٹے سات گھنٹے چھے گھنٹے اس کیس کی ہیرنگ ہوتی ہے اور جب کیس ہتم ہوتا ہے normal practice یہ ہے جب date announce کی جاتی ہے تو وہ open court میں کی جاتی ہے لیکن اس کیس کی جو date announce ہوتی ہے وہ judge صاحب ہیرنگ ختم کر کے کسی کمرے میں جاتے ہیں مجھے نہیں پتا وہاں کس سے ملتے ہیں کہ کیا بات کرتے ہیں یا اکیلے بیٹھ کے کوئی meditation کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ میں نے کیا تاریخ دینی ہے پھر وہاں سے ہمیں تاریخ آتی ہے کہ جی کل آپ دوبارہ آ جائیں یہ open court کا جو concept ہے اس ملک کے article 9 میں عدالتیں بار بار کہہ چکی ہیں اس کی پلکل patent violation سرحسن جو ہے اس کی نفی ہے اور ساتھ ساتھ جب ہم کوئی argument لیتے ہیں court کے اندر کہ جی اس case میں ہمارا یہ defense ہے تو judge صاحب کا آگے سے جواب کیا آ رہا ہے کہ جی آپ یہ بات appeal stage پہ کر لینا اب اس سے میں کیا آخص کروں what can I infer from this وہ یہ ہے کہ judge صاحب نے mind بنا لیا ہے کہ میں appeal میں جاؤں گا اور appeal میں تو میں تب جاؤں گا جب خان صاحب کو سزا ہوگی that means judge صاحب mind بنا چکے ہیں کہ وہ خان صاحب کو سزا دیں گے تو ہم نے آج خواست بھی move کی ہے کہ جاوید ناصر جاوید رانہ صاحب is disqualified to hear this case anymore because he has spoken his mind وہ اپنا فیصلہ دے چکے ہیں کہ وہ خان صاحب کو convict کریں گے ایک تو ان کی باتوں سے ان کے conduct سے اور جس طرح وہ case چلا رہے ہیں مقصد نظر آ رہا ہے یہ تو توشہ خانہ repeat ہوگا یہ عدد case repeat ہوگا ریاست کی machinery پوری استعمال کی جاری ہے پردوں کے پیچھے میں بار بار کہتا ہوں انگلش فلوسفر جیرمی بنتن کہتا تھا جتنے شیطانی کام ہوتے ہیں sinister plans ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پردے کی پیچھے ہوتے ہیں openness آتی ہے تو شفافیت آتی ہے accountability آتی ہے یہ چھپا کے ایک اور سزا دکھا جا چک ہے میری نظر میں فیصلہ صرف اس کو انہوں نے ارسال کرنا اور تھمانا ہے ہمارے ہاتھ میں کیونکہ وہ کہتے ہیں appeal میں جا کے argument لیں اور دوسری بات دیکھیں یہ میں ایک judgment ابھی رزوان آپ کو اس کی copy دے دے گا یہ آپ دیکھ لیں 2015 پی ایل ڈی سپریم کورٹ 86 اب یہ judgment اس case سے بری directly linked ہے یہ judgment ہے چارج شیٹ ناصر جعوید رانہ صاحب civil judge first class 2005 میں سپریم کورٹ judgment دے رہی ہے یہ القادر case کے ہمارے judge صاحب کے خلاف جب وہ civil judge first class تھے اب سپریم کورٹ کیا کہتی ہے اس judgment میں نازم حسین صدیقی صاحب کی judgment ہے copy لے لیں اپنی طرح سے کچھ نہیں کہہ رہا i'm just stating what is written in this judgment کیا کہتی ہے judgment اس case میں ناصر جعوید رانہ صاحب جب first class تھے magistrate انہوں نے ایک وکیل صاحب کا remand دیا physical remand police کو اور اس remand میں وہ ان کی absence میں دیا اب قانون کیا کہتا ہے کہ کسی بھی accused کا remand اگر آپ نے دینا ہے تو اس کی presence میں دیں کیونکہ اس کو موقع دینا ہے آپ نے وہ اپنے آپ کو defend کر سکے کہ نہ دے میں remand ان کی absence میں remand دیا گیا اور court سٹاف نے جب supreme court میں case آیا انٹریسٹنگ بات ہے documents کو fabricate کیا شوک رانے کے لیے کہ accused کو repage کیا گیا تھا تو supreme court کیا hold کرتی ہے supreme court کہتی ہے the magistrate مطلب کہ ناصر جعوید رانہ صاحب in current circumstances had directly misconducted himself کہ انہوں نے misconduct کے مرتقب ہوئے ہے judge صاحب اور انہوں نے jeopardize کی ہے sanctity of the court کہ عدالت کی حرمت کو تباہ و برباد کیا ہے ان judge صاحب نے ساتھ سپریم court آخری line بہت important ہے کہتی ہے this judge has strong tendency of committing mischief کہ ان کے اندر tendency ہے غلط کام کرنے کی and he is absolutely unfit for judicial service absolutely unfit for judicial service کہ یہ judge judicial service کے قابل نہیں ہے اس کو کہیں judge نہیں لگایا جائے لیکن کیونکہ عمران خان کو سزا دینی ہے تو ہمیں judges بھی ایسے ہی ملتے ہیں ہمیں special judges ڈھونڈے جاتے ہیں پورے پاکستان میں ان کو پھر لگایا جاتا ہے ہمیں دلاور سے سٹارٹ کر رہے ہیں اب ہمیں تیسرا judge دے دیا گیا ہے جو mind بنا کے آئے کہ آپ نے فیصلہ دینا ہے بند کمروں کے اندر اور ہم اس وجہ سے کہہ رہے ہیں یہ judge سب کے خلاف سپریم کوٹ کی ریپورٹڈ ججمنٹ ہے یہ فٹ نہیں ہے ان کو اپنے آپ کو اس کیس سے الیدہ کرنا چاہیے اگر یہ نہیں کر رہے تو ہم آج ہائی کورٹ میں موف کر رہے ہیں ان کو اس کیس سے ہٹانے کے لئے یہ بات اور دوسری بات بات بس میں ختم کروں گا ابھی judge امنیسٹی انٹرنیشنل کی ایک ریپورٹ آئیے آہ یارہ سپٹیمبر کو اس میں امنیسٹی انٹرنیشنل آپ کو پتا ہے پوری دنیا کا ایک واش ڈاغ ہے جو ابزورف کرتا ہے کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن خاص کا جو جو یونیٹی نیشن کی ڈیکلریشن اور ہیومن رائٹس ہے اور باقی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے انسٹرومنٹس ہے کیا اس کی کہیں وائلیشن ہو ری ہے کہ نہیں ہو ری پھر اس میں وہ ریپورٹ دیتے ہیں اور یہ پوری دنیا اس کو سب سے محتبر ادارہ مانتی ہے نون گورنمنٹل اب ہوا کیا انہوں نے گیارہ سپٹیمبر کو کہا تین اوبزرویشن آئیں گی فائنڈنگز ہے بلکہ پاکستان مست امیجیٹلی ریموف ریلیز امران خان صاحب ڈیٹینشن مطلب کہ خان صاحب کی جو قید ہے آف امران خان صاحب is آبٹری and illegal غیر قانونی ہے یہ بغیر کسی طریقہ کار کے ان کو قید کیا گیا بغیر کسی قانون کے آئین پہ عمل کر کے اور یہاں پہ ان کے کیسز میں پری ٹرائل وائلیشنز ہوئی ہیں دیورنگ ٹرائل وائلیشنز ہوئی ہیں ان کو فیر ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا یہ سارے کیسز ان پہ جو بنے ہیں یہ پولٹیکل کنسیڈریشنز ایکسٹینیس کنسیڈریشنز اور سٹیٹ کی پاور کو میس یوز کر کے بنائے گئے ہیں یہ پہلے میں راؤس صاحب کے ساتھ دو پرینس کانفرنسز کر چکا ہوں یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا آپ کو انٹرنیچل سطح بھی آپ کی بیزتی ہو رہی ہے کہ آپ نے دنیا کے قانون اور پاکستان کے قانون کا مزاق بنایا ہوا یہ پہلے آپ کے خلاف یو این ورکنگ گروپ کی بھی فائنڈنگ آئی ہے دو مہینے پہلے آئی ہے وہ بھی یہی بات کرتے تھے آپ نے غیر قانونی مران خان کو پکڑا ہے ان کو امیجیٹلی ریلیز کریں ان کے سارے ہیومن ریٹس کی اپنے ویولیشن کی ہے اس سے پہلے یونائٹس سٹیٹ اپارٹمنٹس آف بیورو جو ہے ان کا دوزار تیس کی ان کی ریپورٹ آئی ہے یہی فائنڈنگز ہیں آپ کو کیا سمجھتے ہیں آپ نورت کوری ہیں آپ کو لگتا ہے آپ کو تھرڈ ورڈ کینیا ہے وہ ویسا ملک ہے آپ کی انٹرنیشنل اوبلگیشنز ہیں آپ کا آئین کہتا ہے کہ انٹرنیشنل لاؤ آپ پہ بائنڈنگ ہوگا آپ ریٹفائی کریں گے جب کوئی ٹریٹی تو وہ آپ نے اس کو اپنے ملک کا قانون ہی سمجھنا ہے اور آپ جی بلکل ہاؤس اپ ریپرزنٹیٹیو کی طرف جی فائنڈنگ آئی تو پوری دنیا آپ کو بنانا ریپبلک سمجھ رہی ہے آپ ایکزیمپلز دیتے ہیں یہاں پہ افریکن ملکوں کے جب دیفینڈ کرتے ہیں انٹرنیشنل آپ کیوں نہیں ایزیمپل دیتے ہیں کہ جی ب caring میں کیا ہوتا ہے آپ یہ ایزیمپل کیوں نہیں دیتے امریکہ میں کیا ہوتا ہے یا سکینڈنیوین ملک میں کیا ہوتا ہے آپ کا ڈیفینس ہے جی افریقہ میں یہ ہو رہا ہے جی کیا آپ کا موڈل کی ہے ہم نے کینیا ملنا ہے افریقہ بلنا ہے کیا ہم نے سضام کا سضام حسین کا اراق بلنا ہے ہم نے نہیں بلنا ہم نے ایک فلاحی جمہوریت بننا ہے جہاں پہ ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن ہوگی جہاں پہ لوگوں کی عزت ہوگی لوگوں کے گھروں میں نہیں گھسیں گے آپ لوگوں کو فیڈ ٹرائل ملے گا تو اس وجہ سے خدا کا خوف کریں دنیا آپ پہ حسریہ آپ کہتے ہیں ہمیں آئے میں پھر پیسے نہیں دیتا ہم پہ کوئی ڈرس نہیں کرتا آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے کہاں پولٹیکل سٹیبلیٹی آئے گی آپ کے ملک کے اندر تو اس وجہ سے ایک شخص کو آپ نے بے گناہ قید رکھا ہوا ہے آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے سٹیٹ کی پوری پاور استعمال کرنی ہے لیکن تو انشور کہ وہ انکارسیریٹڈ رہے وہ جیل سے باہر نہ آئے جس کی نہ آپ کو آئین کی پرواہ ہے نہ آپ کو قانون کی پرواہ ہے نہ آپ کو ہیومن رائٹس کی پرواہ ہے نہ آپ کی انٹرنیشنل اوبلگیشن کی پرواہ ہے لیکن میں مانت تک خان صاحب کو ان کی تعریف کرنا بنتی ہے کہ خان صاحب نے افت تک نہیں کیا جیسے شبلی صاحب بتا رہے تھے کہ ان پر آپ نے کیا ظلم ڈھائے کس طرح ان کو رکھا ٹک جیل میں پھر یہاں پر رکھا لیکن اس شخص نے شکایت تک نہیں کی لیکن وہ حالات سے لڑتا رہا وہ ایک شبلی صاحب سے اجازت دوں گا مجھے احمد فراز صاحب کا اس چیز پر وہ ایک شیر یاد آگیا ہے کہ وہ خان صاحب دیکھیں میں کہتا ہوں وہ شکایت نہیں کرتے ان کے ساتھ جتنا ظلم ہوا لیکن ساتھ وہ پچاس روپے کے سٹام پپر والے لیڈرز ہوتے تھے پل پل کی خبر آتی جی پلیٹلٹس اتنے گر گئے ہمیں ملک سے باہر بھیجیں وہ شبلی احمد فراز صاحب نے بڑی پیاری بات کی تھی ہم کے دکھ اور کے خلوت میں پڑے رہتے ہیں ہم کے دکھ اور کے خلوت میں پڑے رہتے ہیں ہم بازار میں زخموں کی نمائش نہیں کی ہم نے دبخان صاحب نے نمائش نہیں کی لیکن بڑے زخم اگر کس دن وہ بتانے پہ ہے تو میرے خیال سے آپ کا اور کیا کہتے ہیں وہ یہاں پہ بڑے خوفناک قسم کے انکشاف ہو سکتے ہیں لیکن وہ شخص ہے وہ برداشت کر رہے ہیں لیکن اتنا ظلم نہ کریں کہ اس کی عوام ہی آپ کو پھر جواب دے کرنا شروع کرتے ہیں شکریہ جی بہت بہت شکریہ 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 جلسے کے لئے لبالے سے کوئی بات نہیں کی تاری دارت پکڑ دکڑ رہی لہور میں دیکھیں ہم بنیادی طور پہ اس پریس کانفرنس کا مقصد یہی تھا کہ جو ہم خان صاحب کی جو سیچویشن ہے جس طرح کہ ان کو رکھا جا رہا ہے جس طرح کہ ایک تمام قانونی ذابطوں کی ایک کھلم کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہے یہ چیز اہم ہے جو جلسہ ہے بالکل وہ ہو رہا ہے اور جلسے کے لیے ہمارے جتنے بھی ہم نے ہائی کورٹ میں کیس بھی کیا ہوا ہے اجازت کے لیے لیکن ہمارے جتنے بھی سیاسی ورکر ہیں اور ہم نے جس طرح کہ جلسہ کیا سوابی میں جس طرح کہ ہم نے ادھر اسلام آباد میں کیا ایک پرامن جلسہ کیا اب اس طرح ہم لاہور میں اور اس کے بعد کئی اور شہروں میں بھی ہمارا جلسہ کرنے کا پروگرام ہے بیار آپ حکومت کی بات پر یقین کرتے ہیں آپ کس دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں حکومت ہے یہ تو جو یقین کرتے ہونا دفع دائیا دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ الیکشن جو ہے پاکستان کے عوام نے تحریک انصاف کو دیا آپ نے ہر چند کے اسے اس کا انتخابی نشان لے لیا لیکن عوام نے پھر بھی وہ جتنے مزہ کا خیز نشانات تھے اس کے باوجود بھی پاکستان نے میجورٹی ہمارے کینی ریٹس کو دی اور اسی تناسب سے ہماری ریزرف سیڈز بنتی ہیں اگر کوئی خیرات کا مال کھانا چاہتا ہے تو پہلے اپنے آپ کو ثابت کرے جو کہ حکومت اپنے آپ کو اگر خیرات لینا چاہتی ہے تو پھر ان کو وہ ثابت کرے کہ وہ اس جوگے ہیں کہ وہ خیرات کے حقدار بنتے ہیں خیرات کے مستحق ہیں وہ اس پہ کیا کہتے ہیں مورالی تو وہ مستحق ہیں کیونکہ وہ جتنے مورالی بینک رپٹ ہیں تو زکاة بنتی ہے لیکن اس کے بھی کچھ قواعد و ضوابط ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ عوام کے منڈیٹ کی رسپیکٹ کریں اگر وہ اپنے آپ کو سیاسی جماعت کہتے ہیں جو کہ وہ نہیں ہیں وہ ایک علاقار ہیں وہ ایک اس پہ کندوں پہ چڑھ کے آئے ہوئے لوگ ہیں وہ بے ساکھیوں پہ چلنے والے لوگ ہیں ان سے حکومت چل نہیں رہی وہ اپنے جو سپیکر ہیں وہ اپنے پارلیمنٹ کے استحقاق کا تو پہلے پہلے اپنا جو بنیادی ان کی ڈوٹی ہے اس کو تو وہ پورا کریں جو کہ وہ پورا نہیں کر سکے یہ شرم کا مقام ہے کہ ایک سپیکر جو ہے بجائے اس کے کہ وہ اپنے ایوان کی عزت توکیر اور نو ستمبر کے واقعے کو بچانے کے لیے لگاتا وہ جو ہے تو خیرات لینے کے چکر میں پڑا ہوا ہے Thank you very much